میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے بارش نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ آج بھائیہ جی رہنے دو لیکن بس ٹھیک ہے چناؤں ہے چناؤں کی گرمی ہے لیکن ایک بات بتائیے آپ کو اس کی گرمی مل لہی ہے وہاں تک کی نہیں اس کی گرمی مل لہی ہے نہیں مل لہی ہے ارے بھائی یہ تو بلکل یوجناوں کی طرح ہے یہاں جلائی جاتی وہاں تک ملتی ہے کہہ رہے ہیں جنتا پوچھتی جنتا سے پوچھتے نہیں تھا ارے مل لہی ہے جو سے بولو یار تھوڑی 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 مل لہی ہے بس ایسا ہی ہوتا ہے بھائی آج تو دور کہیں چلتی ہے یوجنا کہیں سے چلتی ہے وہاں تک پہنچتی ہے پہنچ گئی تو ٹھیک ہے نہیں پہنچی چلتی ہے اور ٹھیک ہے شکریہ بہت شکریہ اور جہاں میں موجود ہوں لگ بھگ سوا گھنٹے اس کو میں بتاتا چاہتا ہوں جہاں پہ ہوں اور آج میں موجود ہوں تو تیمارپور میں تیمارپور ویدھان سوا میں بھوشن تیاغی گراؤن گلی نمبر زیرو بھوشن تیاغی گراؤن گلی نمبر زیرو وزیرہ باد گاؤں لگ بھگ سوا گھنٹے ہاں پہ میں موجود رہوں گا باتچیت کے سلسلوں کو جوڑنے کو لیکن آپ کو ساپ اگر نمبر دینے ہو تو میں سو میں ایک سو ایک دوں گا کیا بھیشن بارش اور ابھی بھی ڈریزلنگ ہو رہی ہے اور اس میں بھی آپ بیٹھیں گجب کیا نام ہے آپ کا سندیب چودری ہے چودری صاحب بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے نمشکار صاحب بہت شکریہ تھنڈ تو بہت پڑ رہی ہے پھر بھی آگئے کیا بات ہے صاحب جو میمان ہمارے ساتھ موجود ہے میں ان سے تعریف بھی کراؤں گا لیکن ایک بار جرا وکاس سے کہوں گا تھوڑا سا گنگونا دو اور آج مجھا بھی بہت آنے والا ہے بہت نیوزے ٹی کے ساتھ سنو بھائیا جی کی بات ارے نیوزے ٹی کے ساتھ سنو بھائیا جی کی بات بھائیا جی کہن میں جنتا کرتی من کی بات بھائیا جی کہن میں جنتا کرتی من کی بات نیتا جی تیار یہاں جنتا بھی تیار آج نیتا ہے تیار یہاں جنتا بھی تیار بھائیا جی اور باجی مل کر پوچھے روز سوا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور جو مہمان ہمارے ساتھ یعنی جو ہمارے تین پروکتہ موجود ہیں ان سے میں تعریف کراؤں گا کپتان سنگھ سانگوان صاحب کانگریس کا پکش رکھنے کے لئے موجود ہیں بہت بہت شکریہ کانگریس نے اپنی سیٹ چھوڑ کے ادھر آم آدمی پارٹی کی طرف کیوں کھڑے ادھر آئیے تھا احبار ہمارے اہم باجی شکریہ دیکھئے نیتاں بہت بھولے ہوتے ہیں یہ کچھ نہیں ہونے والا دیکھئے ایسا دھونی نجو بھی میں کہتا ہوں سب کچھ صحیح ہوتا ہوتا دراصل یہ ہے کہ نیتاں بہت بھولے ہوتے ہیں بہت سچے ہوتے ہیں جو ہمارے تین نیتا پروکتہ موجود ہے میں اسے تعریف کراتا ہوں کپٹان سنگھ تھانگوان صاحب کانگریس کا یہاں پہ پکشکیں گے بہت بہت شکریہ آپ کی پتنی یہاں سے کوپریٹر ہیں بہت بہت شکریہ سنجیف جہاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویدھائک ہیں برادی سے اور پروکتہ آپ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو سو مچ بہت اچھے بہی آئے یہ اور بہی آج بلائے گئے ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ میں تو سب کا سواگت کرتا ہوں تینکیو سو مچ بہی آؤں گا آپ کے پاس اور ہمارے تیسری پروکتہ ہیں راہول تربیدی پروکتہ بی جے پی بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اور میں بس 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 اتنا تو مجھے بھی اچھا لگتا جتنا آپ نے کیا اس کا ہے کارن کیا ہے آج میں مجھ سے مجھ سے جو پیچھے کھڑے ہیں پریاغ راج ڈالے شکلہ جی تو شکلہ جی نے کہا کی سر کیا کوئلہ جلالیا جا میں نے کہا کیا ضرورت ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت 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 شکریہ تینکیو سو مچ میں پروکتہوں سے شروع کروں یا جنتہ کیا سے شروع کروں لیکن میں دیکھئے یہ ہمارے تینوں مہمان ہیں اور سب کو تینوں کو دس دس بارہ بارہ سیکنڈ دوں گا اب بارہ بھی ہو جائے تو تیرہ ہو جائے تو حلہ مت بچائیے گا تیرہ تیرہ سیکنڈ ہیں پہلے تینوں لوگ اپنے پہ بولیں گے اس کے بعد جنتہ کے پاس سارا کھیل ہے جنتہ تیہ کرے گی اور آج تو تیہ ہونا ہی ہے بات تیہ ہونی ہے بابا شکریہ تینکیو سو مچ پہلے راہول تربیدی بیجے پیسے دیکھئے جس طرح سے آج تیمارپور بیدھان سبا کے بیدھایا کے یہاں سے گائب ہیں اسی طرح سے پچھلے پانچ سال سے وہ اس چھت سے گائب ہیں اور ماننیے موڈی جی نے کہہ دیا ماننیے موڈی جی نے دیس طرح سے توشتی کرن کی راجنیتی کو جات پات کی راجنیتی کو اور ونشواد کی راجنیتی کو دیش سے ختم کر دیا اسی قارن سے کانگریس اور کجریوال دونوں سب سے زیادہ چھپد ہیں اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دیس میں کسی بھی طرح سے انمات پھیلا کے کسی طرح سے دنگا پھیلا کر دیس میں جو دنگے کی راجنیتی اس کو پھر سے قائم کیا گیا ہے جس کو ماننیے موڈی جی نے ختم کر دیا ہے میں آیا میں آگیا میں آگیا ہم کمی سانسان بھی اتنے سالوں سے گائب رہے ہیں اپنے چھت میں نہ کوئی کام کیا میں آپ کو ایک بات بتا دوں پانجی میں بھول گیا پانجی میں دھیرے دھیرے عمر ہونے لگی پلیس پانجی عمر ہونے لگی میں آ رہا ہوں دراصل یہ وہ احتیاسک جگہ ہے جہاں سے میں شو کر رہا ہوں بہت احتیاسک جگہ ہے جہاں کے ایم پی تو بی جے پی کے ہیں ویدھائک آم آدھی پارٹی کے ہیں اور کورپریٹر جو ہیں وہ کانگریس واری میری جندہ کیا گجب ہو آپ لوگ لگتا ہے پسیدہ میں یہی کہتا ہوں I love you ہر ایک ووٹر کہتا ہوں کوئی کہتا ہوں کوئی کہتا ہوں کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے ہمارے بچوں کو کوچنگ ملے ہر کسی ووٹر کو یہ پتہ ہے جہاں منوشتری باری جی کہاں ان سے پوچھ لیجئے جنتہ بتا دے گی گائب کون ہے گائیں گوبرتی راجنیتی ختم ہو گائیں گوبرتی راجنیتی ختم ہو افکام کی راجنیتی آئیے سر میں بی جے پی والوں سے کیاوال اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی وکاس کی بات کرتا ہے ہم پوچھتے ہیں جی ڈی بھی کیا ہے بھولیں ہم پوچھتے ہیں بھی ایک بہت بھی روجگاہ رہے ہیں تو پھر بھولتے ہیں انہیں بھائی ہم پوچھ رہے ہیں جی ڈی پی کہاں ہیں ہم پوچھ رہے ہیں ہم پوچھ رہے ہیں بی جے پی والوں سے کہ بھائی کب تک بات ہوگے تجا سلام وعالیکم کیسے ہیں سب خہریت ہیں انشاءاللہ بڑی مزا آنے والی آگا ہے ہی کوشش شروع آدن ڈیجئے کہ گرمی ہے تھنڈی کی بات سو遠 Afrika بار اسے یہ تو بس بہلانہ ہے جی میں آیا ایم کمینگ آم کمینگ کیا نام ہے آپ کا میرا نام خوشبو جورج ہے اور میں سارے سے ایک سوال پوچھوں گی خوشبو آیا آپ کے پاس بلکل آیا ام کمینگ انسیوں جنلوی جنلوی جس آب تو بھی جنلوی جنلوی کانگریس کا تیرہ سیکنڈ کانگریس میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی تم جو بادام گھاتے ہوں میں نہیں کھا پا ہوں گا میں اتنا نہیں کھاتا ہوں دیکھئے سانگوان صاحب پلیز 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 دیکھئے میں کیونکہ میرے گاؤں میں دونوں پروکتہ پدھا رہے ہیں ان کا سواگت ہے اور میری جنتا ان کا سواگت کر رہی ہے اور میں سے ابھی تنا کہنا چاہوں گا چلیں گے گھر چلیں گے تمہارے چلیں گے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا سو ہے اور کرپا شانتی بنائے رکھیں پیار سے اپنی بات رکھیں کیونکہ ایک طرف جھوٹ ہے اور ایک طرف جملے ہیں جھوٹ اور جملوں کی راجنیتی کے بیچ آج جنتا سوال کر رہی ہے کہ وہ جھوٹ کہے کرے گی یا یہ لوگ جو جملے والے ہیں یہ دونوں طرح کہہ رہیں گے یہی میرا ان سے کہنا ہے کرٹ پا جی پا جی کریکٹ سیکنڈ میں بولے آپ کریکٹ سیکنڈ میں بہت 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 آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ارے کبھی جی وہاں سے چل کے یہاں آگے میں ایسا کرو گے تو میں چلا جاؤں گا میں تو شوٹ میرے تو جیادہ چھوٹی تھی جان ہے اگر ایسا پریشان کروں گا چلا جاؤں گا کبھی جی اتنا تھنڈے میں وہاں سے یہاں کیوں چلے آئے کراری سے تو تمہارے شو میں تو کل کر دیا میں نے ایک چھوٹی چی قویتہ ہے پہلے قویتہ تمہاری بات میں سنوں گا پہلے خوشبو کے باس ہو کے آتا ہوں میں خوشبو کے باس ہو کے آتا ہوں جی خوشبو میرا سوال سر سے پہلے یہ ہے آپ نے بولا ہمارے ویدھائک نہیں دکھ رہے ارے منوستیواری کون سے دکھ گئے ہمارے شیطر میں اور ایک بڑے اب میرا سوال کپتان سر سے ہے آپ یہ بتائیے آپ بول دیں جھوٹے اور جملے ارے پہلے آپ اپنی پارٹی تو سنبھال لوں تب تو دوسرے جھوٹے اور جملوں کی باتیں کرنا پک کونگریس تو سنبھال لوں پہلے اپنی پارٹی تو سنبھال ہی نہیں جاتی بڑے میاں بڑے میاں جھوٹے میاں جی کبھی جی کبھی جی میں آ رہا ہوں سر یہاں لوگ اپنی سمشہ ہی نہیں بتا رہے آپ سی لیتا لیپا پہ ہوتی ہو رہے ہیں کوئی بینیفٹ نہیں ہے بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب اگر آپ ایسے کریں گے تو مجھے مجھے میں بند کر دوں گا میں شو بند کر دوں گا پلیس لو لو سر you are a decent man you are a learned man no 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 خوشبو آپ کا نام بہت سندر ہے اور بہت بہت خوشبو پہلائیے میں سر ایک بات ٹوکوں گا سر میں ایک بات ٹوکوں گا دوبارہ نہیں ٹوکوں گا سر you are a learned man no 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 سر اسی دلی کے سر اسی ہندوستان کے دلی کے جنتر منتر کی سڑکوں پہ اتنے خون کے چیٹے نہیں ہوتے سر جامیہ دلی نیورسٹی یا باقی جینلیو کے کالے ایک سر سر ایک سر نیورسٹی سر پورا دیش پورا دیش پورا دیش پورا دیش پورا دیش سن رہے سے سوری ہندوست ہندوستان میں رہ کر بھی ہندوستان میں رہ کر بھی جو بھاشا کہتے پاکستانی ہے ہندوستان میں رہ کر بھی جو بھاشا کہتے پاکستانی ہے سن لو سارے دلی والوں ان سے دلی ہمیں بچانی ہے جی ایک بات میں اگر وہاں ٹوک سکتا ہوں تو میں ٹوک یہاں بھی سکتا ہوں بھارت ماتا کی بیٹھئے بھارت ماتا بیٹھئے جی آم کمی بس 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 اب میں آگیا جندہ کی طرف آگیا ایک نڈ بھائیے کہ کپتان جی نے جو کام کرے ہیں وہ کسی اور پارٹی نہیں کرے ہو تو مجھا بتاؤ کانگریس نے ملابا کانگریس کپتان جی نے جو کام کرے ہیں آپ پارٹی نہیں کرے ہو یا تیواری نہیں کرے ہو مجھا بتاؤ کپتان جی نے بات میں آگیا مجھا بتاؤ مجھا بتاؤ مجھا بتاؤ سکتے ہو کہیں کوئی سفائی نہیں ہو سکتی دو قوشن میں صرف میں صرف سر سے اتنا پچھنا چاہتا ہوں کسے بھارت مجھا بتاؤ کپتان جی سے میں اتنا پچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے سی ایم کا کینڈیڈیٹ چہرہ تو بتا دیں وہ کہتے ہیں موڈی جی کے نیتر میں چناب لڑوں گا کیا موڈی جی پڑھان منتری سے استفادے کہ مخمنتری کے چناب لڑنے آرہ بندی کے سامنے جو معلوم ہے نکل کرتے پکڑ گئے ہو سیٹی میں جا رہے تھے میں بتا دوں آپ سے میں نے پہلے ہی میں نے پہلے ہی پروگرام کے پہلے ہی بتا دیا تھا مجھے صرف دو سکن لگنا پڑے گا تھانکیو سو مچ کہنا پڑے گا اور ایک بات اور جو نعرے لگاتے ہیں ہر پارٹی جو بھی نعرے لگائے گی اس کے بیس ووٹ ہر نعرے کے ساتھ کم ہو جانے ہیں سیٹی نہیں دیکھیں مجھے جیسا میں نے پہلے کہا کہ پانچ سال میں جو کام کیے ہیں اور ہر بوٹر کو یہ پتا ہے کہ ہم ووٹ کیوں کریں ہر ویکتی یہ کہہ رہے کہ اچھے بیتے پانچ سال لگے رہو کارن یہ ہے کہ ہر ایک ویکتی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بجلی مبت ہوا کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا پانی مبت ہوا کوئی کہہ رہا ہے سکول بہت اچھا ہے ہمارے بچے پڑھتے ہیں بہت خوش ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ محلہ کیلک میں ہلاج بھارا اچھا ہو رہا ہے بجورد کہہ رہا ہے کہ تیرک یاترہ ہم نے کیا اس لئے ووٹ کریں گے آج کوئی گریب اچھا کہہ رہا ہے کہ کوچنگ مجھے فری ملے اس لئے ووٹ کریں گے ہر کسی ووٹر کے محلائے کہہ رہے ہیں بس ہم یاترہ فری ہم نے کام کیا ہے تو ووٹ کرنا اگر ہم نے کام نہیں کیا دے ووٹ نہیں کرنا ہمیں ہمت ان کی یہ کہہ دیں کہ بیچ سال سے ہمارے پار سدہ ہیں پانچ سال سے سان سدہ ہیں اگر ہم نے کام کیا ہے تو ووٹ کرنا میں مان لوں انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے کام کیا ڈلی میں ستاہت ہجار ٹی ٹی سی کی بسیں تھی جس کو کم کر کے تین ہجار کر دیا انہوں نے کام کیا سب کے گھر میں پانی شد پانی جاتا تھا اس کو جہرپ کا پانی بنا دیا انہوں نے کام کیا ڈلی میں جتنے ہسپتال تھے ہسپتال کو ہسپتال کے بیٹ کم کر دیا انہوں نے کام کیا پندرہ لاکھ سی سی ٹی بھی انہوں نے بولے تھے انہوں نے کام کیا ڈلی کے ایک بھی اسکول میں جو شکشہ کے استر تھے اس کو اور کم کر دیا نبی پرسنٹ سے ریجلڈ کو ستر پرسنٹ پڑھ لے کر آگئے کہ جریوال نے صرف اور صرف جھوٹ پھیلائی مکاری پھیلائی ہاں ایک کام جرور ہوا ہمارے پروکتہ سنجیو جہاں جی کا یا کجریوال جی کا جن کا وجہ 40 کلو تھا وہ نبی کلو جرور ہو گیا دیکھئے آج جہاں ہم یا اس پرانگن میں کھڑے ہیں اس چھیکتر کا ودایق چنا جاتا ہے سکول بنانے کے لیے کیا تیمارپور کے اندر ابھی ایک بھی سکول بنا ہو تو یا کوئی کار یہ کرتا دوسری بات کوئی یا ریجر وائر نہیں بنا پانی کی بڑی سمسیہ ہے کوئی برات گھر نہیں بنا کوئی گراؤنڈ نہیں بنا کوئی کلونی پکی نہیں کی گئی جا جگے ہوئی مکان کا شرف وادہ اور زھوٹے وادے کیے گئے ایک کام یہ دی آکا چھیکتر کا ودایق پانچ سال کے اندر ایک کام گنا دے کوئی کاریہ کرتا ایک بھی کام گنا دے یہ ودایق نے پانچ سال کے اندر سوائے چھیکتر کو بربادی کے کگار پہ لانے کے لیے کام کیا ہے باقی ایک بھی کام کوئی کیا ہے سال سے لے کر دوہجار پاندرہ تک چودہ ہجار کامرے بنے دوہجار پاندرہ تک چودہ ہجار کامرے بنے دیمار پون میں سارے تین سو کامرے بنے سارے تین سو کامرے بنے کپتان جی گھومتے نہیں ہیں میں آگیا 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 میں آگیا میں آیا میں آیا میں آیا میں آگیا میں آ گیا میں آ گیا میں آ گیا میں آگیا میں آ گیا جی پاسی یہ کانگریز والے فائٹ کرنے پہ آگے دیکھئے ہیں اپنی فائٹ کو بچانے کے لیے ہیں دیکھئے ایک کام پوچھا کوئی ایک سکول ایک برادگرر ایک پارک ایک کومنیٹی سنٹر ایک ایک پوچھا کوئی ایک کوئی ایک کوئی ایک کوئی ایک یہاں آپ یہاں وزیراعات کے نمازیوں سے پوچھ سکتے ہو گلی نمبر ایک جس میں یہ پروگرام چل رہا ہے ایم میلے صاحب تین سال پہلے آئے تھے کہ یہ گلی میں پورا سیپیج پروگرام تھی دیکھئے سب سے بڑی بات یہ جیسا کی آج یہاں پر کیا کر رہے ہیں بھائی آپ آج قائدے سے اس تیمارپور میں یہاں کے بیدھائی کو ہونا چاہیے تھا پچھلے پانچ سال میں پہلے پہلے پانچ سال میں کیا ہوئے ہیں مجھے بتائیے کانگریز کے سوال سوال یہ ہے کانگریز کے پروکتہ کانگریز کے پروکتہ کہتے ہیں ایک کام گنائیے بی جے پی کے پروکتہ کہتے ہیں ایک کام گنائیے آپ دونے لوگ کیسے الگ ہیں آپ کیسے الگ ہیں ان دونوں سے بتائیے مجھے بتائیے آپ ان سے الگ کیسے ہیں اور آپ ان سے زمارپور بیدھان سبا میں چار سے پانچ انو تھرائیس کولنی ہے جہاں پہ ہمارے موڈی جی نے جات پات کی راجنیتی کو ہمارے موڈی جی نے تشتی کرر کی راجی کو ہندو مسلم کی راجیتی کو ختم کیا ہم نے اگر مسلموں مہلاؤں بہنوں کو تین طلاق کا مدہ بھی ختم کیا ہم نے تین سو ستر بھی ختم کیا ہم نے اگر بھارت کے سمشکوں کو اگر سممان دیا تو اپنے پڑوسیوں کے سمشکوں کو بھی ہم نے سممان دیا یہ علاقر جس لیے جو بی جے پی ہے وہ سب سے زیادہ دھرن ریپریکس پارٹی ہے اور سب سے زیادہ دنگا کرانے والی اور لوگوں کو توڑنے والی پارٹی یا تو آپ ہے یا کانگریس ہے یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے دنگا کرانے والے لوگ دنگا کرانے والے لوگ دنگا کرنے سرٹیفیکٹ بات رہے ہیں پورا دیش جانتا ہے کہ دنگا مہارت کس کی ہے دیش کو باتا کس نے دیش کو ٹکٹک کس نے کیا پورا دیش جانتا ہے گدرات سے شروع کر کے پورے دیش کو انہوں نے بات کر جاتی کے نام پر دھرم کے نام پر واٹ میں لو یہ کہہ رہے دنگا ہی کون ہے دوسری بات کہ ہمارا بدھایا کچھتر میں کام کرتا ہے انہت رائز کولنی کے انہیں بات کہا 8000 کروڑ روپے سے انہت رائز کولنی کا کام ہوا انہی کے چھت میں سیبھار بچھ رہا ہے انہی کے چھت میں جلی سرک برلا جہا کے پاس ہتھ ہے اس بولنی میں کام نہیں ہوا ایک بی بی اوز رائز کولنی میں کام نہیں ہوا جیو اے ٹھیک بی بیٰگ شکریہ ڈنگ کسو مچ تینکو سو مچ اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کل جب میں شو کر رہا تھا تو میں ان کی کوئنسٹوئنسی میں تھا اور لوگ سوا چناؤ جب میں کر رہا تھا تو یہ دونوں بردرس میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ بجاتا ہوں کچھ گاتا ہوں اور میں نے کہا تھا جڑ جاؤ اور اس کے بعد سے یہ سفر چلنا ہے Thank you so much sir for coming here میں بہت بہت شکریہ میں آ رہا ہوں میں آپ سب ہی کو بہت بہت شکریہ مجھے معلوم ہے چناؤ ہیں اور سب کو بولنا ہے سب کو بولنا ہے اور دھیڑ اتنی ہے کہ اگر میں سب کو بھی موقع دینا چاہوں تو اس میں سے پچیس پرسنٹ بس دے پاؤں گا لیکن میں کوشش کروں گا ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے سب سے لوگ بولے دو یار بولے دو ایک کو بولے دو سر میں ایک ووٹر ہوں دلی کا اور میں یہ بوزنا چاہتا ہوں کہ دلی کے اندر ویدان سوا میں آماندھی پارٹی کا تو کام دکھ رہا ہے لیکن بی جے پی کے سر سے ایک کوششن پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتا دے میں ان کو ووٹ کس پہ نالی بھری ہوئے اس پہ دے دوں ووٹ یا پھر میرے گھر کا خود کا لینڈر توڑ دے گا نگم پارسط دے اس کے اوپر دے دوں یا میں نوجوان ہوں میرے پاس روزگار نہیں ہے چائے پکوڑے پہ دے دوں کس پہ ووٹ بھول جی میں آ گیا میں آ گیا میں بھائی سے کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں نالی فلو ہو رہی ہیں یہاں پارسط کس کا ہے کانگریس کا ویدھائیگ جی ٹوٹل ٹیم ندارت رہتے ہیں چیتر سے چیتر کی گلیوں کی سمسیہ یہ ہیں یہ دو گاؤں پڑھتے ہیں وزیر آباد اور ایک اندرت کل رونی ہے سنگا بھیار اس کے اندر آج تک نہ تو سیوروں کا پروپر کام ہوا ہے نہ ہی سلکے بنی ہیں ایک سمسیہ یہ ہے یہاں سے میٹرو فیڈر پاس ہوئی تھی چھوٹے والی بسے انہوں نے اس کو موو کر کے برادی دے دیا یہاں کے جو لیڈیز ہیں ورکنگ لیڈیز ہیں وہ سب بیچاری اس سے جاتی ہیں بیٹری ریٹ سازے اتنا ایکسپینسیز بڑھ رہے ہیں ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب دلی کا چناؤں ہوتا ہے تو پورے دیش کے میں آ گیا سر میں آ گیا پورے دیش کی نظریں دلی کے چناؤں پر ہوتی ہیں کیونکہ ایک تو دلی میں پورے دیش کے سارے سارے لوگ یہاں پہ بستے ہیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ دلی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت اچھا سوچتے ہیں ان کی تنکک بڑی اچھی ہے اور وہ لوگ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے رہین لوگ ہیں میں امید بھی کرتا ہوں سوال بھی ویسے ہی اور بہت اچھے آئیں گے بابو جی ناراضمت دعا کریے میں کسی کا نہیں ہوں میں کسی کا نہیں ہوں سر یہ بہت جوڑیوں سے نارا لگا رہے ہیں اچھے بیتے پانچ سال لگے روکیجریوال ان سے پوچھو کہ کیوں اگر اچھے بیتے ہیں پانچ سال تو کیوں ویدائک بدل دیتے ہو ہر بار اور کیوں امپورٹیڈ ویدائک لاتے ہو ہر بار پورے دمار پور ویدان سبا میں ان کے پاس ویدائک نہیں ہے یہ پچھلی باری پنکش پشکر کو گریٹر کلاسے لائے تھے اب یہ دلی پانڈے کو لے لے کے ڈول رہے ہیں اور وہ بھی آگا نہیں ہے ان کے پاس پورے چھتر میں ایک بھی آدمی نہیں ہے پانی کے مددے پہ بولنا چاہتا ہوں بیجے بی ایسی راجنیتی کر رہی ہے نالیوں میں لوگوں کے کنیکشن جا رہے ہیں انہیں توڑتی ہے جب سوپہ موٹر چلاتے ہیں تو پانی نالی کا اندر گز جاتا ہے تو بولتے ہیں کہجریوال گندہ پانچہ انہیں ایسا پتا ہے ایسا پتا ہے ایک بیٹ ایک بیٹ یہ گھر گھر تلاستے ہیں یا نالی نالی تلاستے ہیں نالیوں میں پائپ ہے ایسا پتا ہے بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا پرتیاشی کون ہے یہ ان کو پتا ہے دیکھیں ایک پروسیجر ہوتے ہیں بھائی صاحب بھائی صاحب ناراض نہیں ہوتے جب میں نہیں ناراض بھائی صاحب چھپ لے نے نے آم لے کمیگ چوئے تو یہ پی ایسی تیہ کرے گی ہمارا پرتیاشی کون سا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ آج جو ہم کہتے ہیں اچھے بیٹے پانچ سال تو لوگوں کے بجلی کے بل مفتار یہ سچائی ہے لوگوں کے پانی مفتار یہ سچائی ہے تین سو کمرے تیمارپور میں بنے یہ سچائی ہے مجھے بجرگون تیرسیاترہ کیا یہ سچائی ہے آج میں کہتا ہوں بھیم یوجنا کے اتحاد ہجاروں بچے پری میں کوچنگ کر رہے ہیں یہ سچائی ہے تو بجرگون تیرسیاترہ کیا یہ سچائی ہے مجھے بسوں میں تیرسیاترہ کری سچائی ہے شنگم بیہار میں روڑ بڑھ رہا ہے سیبر بچھڑا ہے گلیا بن رہی ہے انڈال ہے پتا نہیں کون سے سنگم بیہار سب سے برباد ایریا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ موجی جی کہتے ہیں بھائیوں بہنوں جھاں جھکی وہی مکان کیجری جیوال جی کہتے ہیں کیا میں جھکی کی جیگہ مکان دوں گا کیجری وال کی جمین جلی پہ نہیں ہے تو کیوں وہ کہتا ہے کہ جہاں جھکی وہی مکان دوں گا کیا کیجری وال کی جمین جلی میں ہے یہاں پہ دیڈیا کی جمین ہے شیپی ڈبلوڈی کی جمین ہے جب کیجری وال کی جمین جلی پہ نہیں ہے تو کس کی جمین پہ جلی پہ جلی پہ نہیں ہے میں بتا دوں جو کہیں دلی سے باہر کے جو لوگ شو دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈلی میں تین مدے ایسے ہیں جن پر کنٹرول ڈلی سرکار کا نہیں ہوتا کین سرکار کا ہوتا اس میں جمین بھی ایک ایسی ہے اور پولیس بھی ایک ایسی ہے نا دیکھئے یہ تیمارپور بیدھان سبا ہے تیمارپور بیدھان سبا میں سنجیو جہاں نے خود دوہزار سولا میں کہا تھا کہ ہم میٹروں کا فیڈر بس چلوائیں گے آج تک کوئی فیڈر بس چلی نہیں چلی تیمارپور میں ایک بھی سرکار سکول نہیں ہے آج یہاں پر تین سے چار نہیں ہے نہیں ہے ان کے بیدھائیگ نے نہیں بنوایا ساری سڑکے جھیل بنی ہوئی ہے کانگریس والے کہہ رہے ہیں ہاں نہیں ہے نا بیدھر بس نہیں چلی نہیں چلی یہاں پر سرکار سکول نہیں بنا انہوں نے کیا کیا جو سیور لائنس ہے سیور لائنس کی جو پہلے لمبی چوڑی لائنیں تھی اس کو توڑ کے 6 سائنس کی لائنیں انہوں نے بچھوائی ہے اور وہ بھی کچھ گلیوں میں بچھوائی ایک بھی نیا کام ان کے بیدھائی کے طرف سے پورے بیدھان سوا میں نہیں ہوا ایک بھی نیا میں آیا میں آیا میں آیا میں آیا میں آیا میں آیا میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سکول سروتے ہیں لیکن وہ کانگریس کا ٹائم بنے میں بنایا ہے میں ابھی سوال پوسرا تھا تو مجھے سکول کے لئے بات کر رہے ہیں سکول کے لیے دلی سرکار نے سکول تین تین منزلہ اور پرائیویٹ سکول سے بہتر بنا دیئے لیکن ایم سی ڈی کے سکول کی چھتے چھوٹے چھوٹے بچوں پر گر رہی ہے ان کے بارے میں یہ بیجر پی کے زملے پاس کیا کہیں گے کیا کہیں گے زملے پاس یہ دیکھئے میری بات سنیے 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 آپ چھپ رہی ہے یہاں سے مکردی لگر جاتے لوگ پڑھنے کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں آمانمی پارٹی سے کہ پاس سال میں ایک بچے کو اسکول نہیں دے سکا تو کیا دے گا اسی لیے یہ بیدھان سوا کے بیدھان سوا کے بیدھان کہاں ہیں اور یہ جنتا جو لے میں بیتر پانچ سال اور نہیں چاہیے کہ جریوال اسکول کے یہاں میڈل اسکول کے انہوں نے بولا تھا ہمارے پنکت بوسکر جی نے کہ ہم جو ہے اسکول بنائیں گے گاؤں وزیر آباد میں میڈل اسکول یہاں سے دو کلومیٹر ہماری بچیاں جاتی ہیں تو نیروی بیار پڑھنے کے لیے تو انہوں نے نہیں بڑھایا میں آوں گا میں آوں گا میں آوں گا میں آوں گا افکاس میں آوں گا جی نمستے 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 آج تک ہم نے کبھی بنکت پشکر جی کو احملے کو دیکھا نہیں یہاں تک تو نالیوں کی کیا سڑکوں کی دشا دیکھو کیا آلہ اگر بنکت پشکر جی نے اتنا کام کیا ہے تو ان کو آج آنے میں شرم کس باتتی سر آتے ہیں وہ لیکن پارٹی نے ڈیسیجن لیا کی پروکتہ جائے گا سر پارٹی کا ڈیسیجن ہے وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے جو سچ ہوگا میں کہوں گا وہ میرا کام ہے بتانا سر یہ سچ ہے کہ پارٹی نے ڈیسیجن لیا مجھے لگتا ہے اسی سے دنگو کی سانس پتا چلتا ہے کہ پانچ پانچ سربودے اسکول تیمارپور میں ہے سر تین سو نئے کمرے بنے ہیں اور اگر یہی فورمولا لگتا ہے اگر یہی فورمولا لگتا ہے ہمارے ڈیسیجن لگتا ہے ڈیسیجن لگتا ہے ڈیسیجن لگتا ہے ڈیا آپ آجی آو آپ لوگ پہلے خوب اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ کو بڑو بڑو میں بھارت کا رہنے والا ہوں جس میٹی سے جنم لیا اس جنم کو بار بار نہ من کرتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں برمہ بسنو محیس کے اپدیسوں کو لائیا ہوں آدیسے لے کر اب تک اتیاس پڑھانے آیا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں چشمہ نہیں لگاتے ہیں لگا لوں جروت نہیں ہے جروت نہیں ہے کسی دل بلاؤ جہاں مجمع بڑھ جائے 72 لائن کا ویتائن لکھتا ہوں دیشیت کی بس چشمہ کی کام نہیں ہے چشمہ دراصل ضروری ہے ہر ایک آنکھ کے آگے چشمہ لگا ہوا ہے میرے آنکھ میں بھی چشمہ لگا ہوا ہے آج ان کے ہاں پہ نہیں لگا ہے پرانے آدمی ہے میں آیا ویٹ 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 دیکھ جی یہ جو ایک میں بھولی بھولی کمارپور کا جو علاقہ ہے جس میں جی ٹی بھی نگر آتا ہے جس میں ہزاروں کروڑ کی ایڈوکیشن انڈیسٹی ہے اور سب سے زیادہ یہاں پہ شراب گئے ٹھیکے اور پب کھولے گئے اس پہ کیا یہ جواب دیں گے آج تک ایمے لے آیا نہیں ہے اپنا انہوں نے کہیں کام کیا نہیں ہے سب سے زیادہ ایڈوکیشن انڈیسٹی انڈیا کی سب سے بڑی انڈیسٹی جی ٹی بی نگر مکرجی نگر ہزاروں چھات رہتے ہیں ویڈیش سے پڑھنے کے کیا انہوں نے ڈیولپمنٹ کیا ہے اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ یہاں پہ پب کھولے ہیں شراب کے ٹھیکے کھولے ہیں کچھ بھی ہو جو دسپلم نے کھڑا ہے اسی سے پوچھ رہا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں چیسے آپ بتا رہے کہ پارٹی میں ہم آدنی پارٹی نے راشتر پروکتہ بنا کے ان کو دے جائے یہاں کی سمجھتہ وہی آدمی جان سکتا ہے جو یہاں کے بدائک ہیں تب جان سکتے پہلے کھڑے دو کھڑے دو میں آیا کھڑے دو کھڑے دو کھڑے دو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی بھی انگل سے نہیں لگ رہے ہیں کہ یہ راشتری ہے رازدانی چھتر کے لوگ ہیں کوئی کچھ بھی کہے جا رہا ہے کوئی سور مچا رہا ہے پروکتہ کچھ بول رہا ہے ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہا ہے میں بلون کرتا ہوں بلند سہر سے لیکن انگل سے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ دلی کے لوگ ہو کیونکہ دلی تو دلوالوں کی ہوتی ہے سب بھی لوگوں کی ہوتی ہے کوئی کہیں سے کسی طرح کی آواز نکال رہا ہے کوئی کہیں سے کسی طرح کی آواز نکال رہا ہے میں ان مدہ آج کی ڈیٹ میں جو ہے سبی کی بات سن رہے ہیں بی جے پی کی کانگریس کی ابھی دیکھو میں بولنا ہوں ادھر سے ہاں ہو ہو رہی ہے کیا نام ہے بھئیہ میرا نام ہے گورب بششت آپ نے سننا ان کی بات چلے جاؤ پیچھے بھئیہ جی کہیں میں آپ کا ایک بار پھر سواگت میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام سے دیتا ہے نا تو کوئی ہاتھا ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایسے تمام سارے لوگ ہیں جن تک باتیں پہنچتی ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ پروگرام جب میں یہاں کر رہا ہوتا ہوں تو کینیڈا میں امریکہ میں اور آپ کا یہ جو پروگرام ہے یا یوکے میں بھی جاتا ہے اور سب تمام سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ بات ہوئی تو کہاں ہوئی آپ پلیز بہت اچھے لوگ ہیں اور میں نے ڈھون رہا ہے پلیز میں آپ سے نمیدن کرنا چاہتا ہوں اگر وہ بات کہہ رہی ہیں تو بات دھیان سے سنیے گا اور مدد کے لیے آگے آئیے گا بس اس کے علاوہ کچھ نہیں جبولو اپنی بات اپنی بات میں بول رہا ہی میں چالیس ساسس گاؤں رہا رہے ہیں میرے آدمی نے سب ملکہ میرے گھر سب یہ گھر توڑ دیئے ہیں لوگ سرکار کا گھر دیتا ہے بسکر چپ 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 پاپو جی میں ایمانزاری سے کہہ رہا ہوں مجھے کسی سے لینا دینا نہیں لیکن اگر بڑے-بڑے دھرماعتما اور بڑے-بڑے لوگ بڑے-بڑے لوگ سے مطلب یہ ہے جن کا دل تنگ نہیں ہے بڑا ہے سامنے آئیں اور ان کی مدد کے لئے آگے آئیں تالیاں تالیاں جو تم نے کہا یہ اپنے گھر میں بجانا یہاں پہ آگے آؤ مدد کے لئے نوجوان ہو اور جا کے دیکھو کہ اس برسات میں کیسے رہ رہی ہوگی اور اگر وہ اس کے پریوار کے لوگ باہر رہ رہے تو یہ ذمہ داری بندی ہے ہماری آپ سب کی کہ آگے آئیں اور مدد کے لئے آگے بڑھیں جی ٹھیک ہے میں بات کروں گا میں جا سب میں جا سب آپ سنویدن کروں گا چپ چاپ رہی ہے مجھے نہیں بتاوے جا سب آپ ودھائک ہیں رولنگ پارٹی ہے آپ یہاں پہ دلی میں آپ کا کرتب بھی ہے کہ اس پریوار کی مدد کی جائے دیکھئے مجھے سچائی کی جان کا سچائی ہے کیا سچائی کیا ہے ہم نے پتا کریں گے سچائی کیا جو بھی ہے اگر وہ بھیگ رہے ہیں مانوتا کے ناتے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر مان لیے جرورت ہے تو بلکل جرورت ہے تو بلکل مدد کیا جائے گا ہم بلکل ان کے ساتھ کرے ہیں اگر انہیں سمسجیہ ہے تو ہم ساتھ کریں سب کوئی پارٹی ساتھ کریے ہیں ان کے جرورت اگر اگر کوئی اگر ایک منٹ رکھئے رکھئے اگر میرے پروگرام میں کوئی آگے جھوٹ بولتا ہے تو مجھے معاف کرنا لیکن اگر کوئی بھیگ رہا ہے تو میں کانگریس سے پوچھوں گا اور نہ میں بھی جبی سے پوچھوں گا مدد کرنی ہے تو آگے مڑھئے اور نہ مطلق نہیں سچا ہی نہیں پوچھوں گا میں میں نہیں نہیں معاف کریے گا میں اس مدھے پہ نہیں پوچھوں گا پولٹیکس ہوگی میں پولٹیکس کو مائنس کر رہا ہوں پولٹیکس کو مائنس کر رہا ہوں چپ چاپ میرا میرا نام نیرج بھٹ ہے سلو سلو کانگریس کے پروگتہ سے کہنا ہوں آپ مدد کریے گا بس چناؤ ہو گئے میرا یہ سوال ہے جیسے کی ویجے مالیا کو جو لون دیا تھا وہ کانگریس کی پارٹی نے دیا تھا اور اسے دیش سے بہار بھگانے میں ویجے پی والوں کا پورا ہاتھ تھا اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا ہم انہیں لے کے آئیں گے اور سب کے کھاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے ڈلوائیں گے وہ انہوں نے کہا دیا جملہ ہے اور اس کے بعد گجرات کے جو سی ایم ہے انہوں نے اپنا پرائیویٹ جیٹ لیا ایک سو نبھے کروڑ کا اور ایک ہمارا سی ایم ہے جو گریب تب کے کسان گریب لوگوں کے لئے ہمیسہ سب سیڈی دیتا ہے سکھ سامے سواس میں وہ چاہتا تو وہ چاہتا تو کروڑوں روپے کما سکتا تھا لیکن اس نے ایک روپیہ نہیں کمایا اور جنتا کو جنتا کا پیسہ دیا جو جنتا ٹیکس دیتی ہے اس کے بعد میں میں بہت ایمانداری کے ساتھ ہر آدمی کو کہنے کا حق ہے بولنے دیجئے اسے بولا ہے اپنی بات کہی ہے اس میں کہیں کوئی کم نہیں کوئی کوئی زیادہ نہیں ہو لیکن جھا ساپ میرے لیے اور کوئی معنی نہیں رکھتا میرے شو میں جو آئی ہوئی مئیلہ ہے اس کے لیے آگے پڑھنا چاہیے بس کے علاوہ کچھ نہیں جی میں آیا میں آرہا بھاجی آرہا جو ہاں دیچے کرو ہاں دیچے کرو میں آرہا میں آرہا جی میں آیا کیجریوال کا جھوٹ جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گریبوں کا مرشیہ ہیں دو دو سرکاری مکان لے رکھے ہیں آج ان کے پاس بیس سیکیورٹی کی گاڑیاں چلتی ہیں دو دو انوہ چلتا ہے یہ بجلی کا بیل دیکھیں دسمبر میں جیرو یونیٹ کا بل ہے گیارہ سو روپے جو دو سو یونیٹیوں نے کہا تھا کہ ہم نے کم کر دیا یا مفت ماف کر دیا یہ دیکھئے جیرو یونیٹ بل ہے یہ کیمرے میں سے میں بولوں گا کہ یہ دکھائی ہے گارہ سو روپے کا بل آیا گارہ سو روپے کا بل آیا ہوا ہے کیجریوال نے پانس سال میں صرف دلی کو چھانسا دیا ہے لوگوں کو جھوٹ بنایا ہے مرک بنایا ہے لوگوں کو ہوا کے روپ میں جہر باٹی ہے پانی کے روپ میں جہر باٹی ہے نہ ٹرانسپورٹ دیا ہے لوگوں کو نہ شکسہ نہ سوال کیجریوال جی کو اس بار دلی کی جنتہ سبق سکھا کر رہے گی اور کیجریوال کو دلی سے بھگا کر رہے گی دیکھئے مجھے لگتا ہے جو یہ بل دکھا رہے تھے انہی کی سرکرن سرکار نے پی پی ایسی چارل لگا کر کے اور بیوکتی کو ہر ایک مہینے میں لگایا ہے انہی کی ساجش ہے دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں پانی کندہ رہا ہے انہی کی ایم سی ڈی کا یہ ریپورٹ ہے کہ دلی میں نائنٹی پرسنٹ پوٹیبل ووٹر ہے تیسری بات تیسری بات یہ دلی کی جنتہ سے پوچھ لیجئے لوگوں کے بجلی کے بل جیرو آ رہے ہیں میں گلیوں میں جارہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی کے بل ممتہ آ رہے ہیں اسی لئے بار بار میں کہتا ہوں یہ دلی کی جنتہ ان کے یہ ایم سی ڈی کے لوگ کہہ رہے ہیں ایم سی ڈی کمیسلر کا یہ ریپورٹ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ پوٹیبل ووٹر ہے نہ یہ ریپورٹ پرسے نہ یہ ڈیٹا دیکھتے بس خو تھا چانا باجے گھنا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ دلی میں بجلی جو ہے انہوں نے پھری کیے میں پوچھنا چاہتا ہوں پانچ سال دس مہینے کیجری والے سال دس مہینے کیجری والے کہتے ہیں جو داؤں میں بجلی پری صرف دو مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے بجلی پری کیوں کانگریس کہتی ہے تم دو سا کرو گے کانگریس پارٹی سبھا سوپنا جی نے کہا ہے چھہتو یونٹ تک بجلی پری کرے گی کانگریس ستہ میں آنے کے بعد پھری کرے گی پھری چھہتو یونٹ پری کرے گی چھہتو یونٹ انہوں نے دو مہینے کے لیے کی ہے چھہتو یونٹ بجلی پری کرے گی آپ پانگریس پارٹی سبھا سوپنا جی چھہتو ان کو کہیے پہلے راجستان اور مدی پردیش میں کر دیں پھر دلی کی جنتہ مال لے دو ہچار دس سے دو ہچار تیرہ میں بجلی کی ریٹنگ اونہ مہگا کر دیا راجستان کر دو مدی پردیش کر دو جنتہ مال لے راجستان مدی پردیش کر دو لڑھا رہاں رہتے ہیں دو سبھا رہتے ہیں دلی ہو گئے تو کہاں کام کرنے ہیں میں کام کرتا ہوں لابوکس کی ایجنسی کورٹ میں کام کرتا ہوں اور سپریوار اورگار میں رکھیے مددہ چھوڑیے گھر پریبار کی بات کریے پریبار میں کون کون ہے دو بچے دو بچے پڑھنے جا رہے ہیں بچے کون کون گلاس میں پڑھتے ہیں بچی میری جو ہے وہ ایم کام کر رہی ہے ایم کام ارے تو کیا ہوں بڑھے آپ کی میرا 45 سال اور لگی نہیں رہا لگی رہا 25 سال کے ہاں بھی ایسا ہے کہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ مونو تیواری کا دوسرا کارکال ہے اپنی مارپور میں اگر انہیں ایک بلب بھی لگایا ہو اور ایم سی ڈی کا حال یہ ہے کہ آپ اب جا کر کے آپ گلی محلی آپ خود دے سکتے ہیں اور کیجریوان نے جو کام کیا ہے ہماری بھی رائق نے جو کام کیا ہے ہر بچوں کے جوان پر ہر لوگوں کے چاہتے ہیں بھائی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساڑھے چار سال تو انہوں نے کہا کہ مہدی جی نے کام نہیں کرنے دیرے مہدی جی کام نہیں کرنے دیرے اب چھے مہینے میں ٹوفیاں بات دیرے ہیں یہ سب چیز فری دے رہے ہیں یہ کیا مطلب ایسیج کا یہ بتائی ہمیں آپ بتائیے مجھے ایسیج کا دیمہ بتائیے آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے آج چھے چھے گناہ ٹیکس لگا دیا ساڑھے چار سال اور اب چھے مہینے کے لیے نو فری کر دیا مجھے معلوم ہے پیچھے بابو جی کھڑے ہیں چھو چاپ دیکھ رہے ہیں پورا پروگرام پیچھے سے کھڑے ہیں مجھے معلوم مجھلی کا ملے ہے مجھے معلوم میں آرہا ہوں میں آرہا ہوں کہاں گئی وہ ملے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ آپ آپ نے تو جو بولا وہ بہت دب کے بولا میں بھلکل کھل کے بولتا ہوں بھارت ماتا کی بس آپ بلکل بھی نہیں آپ ویٹ کریں گے اگر کرنا جانتے ہیں تو آؤں گا چی جنابی آلی تباہ گھنٹے سے بیٹھے ٹیل گھنٹے سے ڈلی کے تین میئر ہیں اور بی جے پی سے ہیں اور یہاں ہمارے نگم پارشت جو ہیں کانگریس سے ہیں اور یہاں وکاس کی ستھی اس حالت میں ہے نہ صفائی ہے اور نہ کڑا اٹھنا ہے اور لوگ پریشان ہیں اور یہاں جو کچھ جندہ کے لوگ ہیں خاص طور پر ایک خاص وشش تو وہ صرف جملے بازی پہ ہی اپنا کارے کر رہے ہیں جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جس پک سے ہیں ان کا تو ایک میسیج ہے وہ صاف سترا ہے کہ مذہب کچھ ہو ہندی ہیں ہم سارے بھائی بھائی ہیں پریم نے سب کو ایک کیا ہے پریم کہ ہم شہدائی ہیں ہندو ہیں یا مسلم ہیں سکھ ہیں یا عیسائی ہیں بھارت نام کے آشیق ہے ہم بھارت کے شہدائی ہیں یہ ارنیل کاجدیوال جی نے دیا ہے اور بی جے پی نے جو کام کیا ہے یہاں پر تین میر ہونے کے باوجود پورا سوچ بھارت کے نام پر یہاں پر جو گندگی ہے سب کے سامنے ہیں سوچ بھی ہو کہ میں ڈلی کا نیوازی نہیں ہوں لیکن پہ خلے ایک سال میں yupi سے ہوں میں کہنا چاہوں گا کہ میں پچھلے ایک سال سے ڈلی میں رہ رہا ہوں اور کیجری سے کوئی سرکار نہیں سکتی کیونکہ اس نے اچھا کیا ہے اسکول اچھے کیا ہے پانی کی صدہ کرائی ہے جب میں سٹارٹنگ میں آیا تھا تو میرا بجلی کا بلٹھائی آتا تھا لیکن آج 3 ہے سٹوڈنٹ کے لیے 3 ہے گریب بچوں کے لیے 3 ہے جو جیدہ بجلی کھپت کر رہے ہیں جب سے یہ شروع ہوا ہے ایک بہت مہت پورن سوال آیا ہے کہ یہاں کے جو بیدھائک ہے جو کام نہیں کیا ان لوگوں کا بھاجبہ والوں کا سوال ہے ابھی کانگریس کے جو پرتینیدیاں ہمارے پاس ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی پتنی جو سریمتی یہاں سے نگم پارسد ہے پہلے چھتر میں نکل کے دیکھئے کہ کیا کورے کا اور گلندگی کا حال ہے اور اور یہاں پہ دیکھئے انیل پٹوڈیا تیمارپور سے شیلا دکشت نے پندرہ سال میں دلی کو سمارا اور میٹرو فلائی اور سب کچھ دلی میں شیلا دکشت نے بنائے اور شانتی سے بنائے آم آدمی پارٹی تیسرے نمبر پر چلی گئی تھی اور بی جے پی کو راجوں میں سب نے بات کریے لیکن ڈلی کی جو یمنا ہے یمنا پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے جو یہاں اسپیشل گھاٹیں ڈلی کیوں میں جب آ رہا تھا نا جب میں نے تیمارپور کی در طرف رکھا یمنا کراس کری میں تمہیں امانداری سے بتا رو دیا میں نالے سے بھی بتر اس ستی ہے جو وزیرہ بات کی ستی ہو رکھی ہے جو یمنا ہے بہت برے حالات یہ آم آدمی پارٹی اور کانگریس نے دونوں نے کیا ہے پچھلے بیس سال سے یا تو کانگریس کے بیدھائی کے یہاں پہ رہے اور نگم پاسد رہے ہیں یا پھر آم آدمی پارٹی کے اور ان دونوں نے مل کر جمنا سے لے کر یہاں کی سڑکوں سے لے کر اور یہاں کے چھتر تک برباد کر کے رکھ دیا یہاں پر ایک بھی بکاسیا کام نہیں ہوا بچے ہائیوے سڑکے تو چھوڑ دیجئے ہائیوے پار کر کے جاتے ہیں سکول پڑھنے کے لیے اور ہائیوے پر اکس اکسیڈٹ پھاجی یہ دلی کی بات ہے اور کہیں کی نہیں دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ پورے تیمارپور میں گلیاں بن رہی ہیں سرکے بن رہی ہیں سیبر بچھ رہا ہے بکاس کے کام ہر جگہ ہو رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے ان کے تین پارسد ان کے ایک پارسد درہا ان کو پوچھئے کہ تیمارپور کے گلیوں کے کیا حال ہے کچھوں کا کیا حال ہے میں ایک ہی سبا ان سے پوچھا تھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقمندری یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے کام نہیں کیا تو بہت نہ کرنا ہے ان کی عقاد یہ کہہ کے ساتھ رہے ہیں بلکل موٹے سیبر بربادی کے گلار پر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بلکت کو صرف ایک سو پنچس کرون روپیہ ملا اور ساتھ دن کو پنچس کرون روپیہ یہ بھی ایک بھی روپیہ چھتر کیا کر لگا پاپنگر پسکر بکھائے اور بکھائے پاڑی انگارے شولے راکھ پہ تبدیل ہو چلے ہیں آج مجم پڑھ رہی ہے نارے